خبر دیں گے آپ کو فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی پنجاب حکومت ذمہ دار قرار رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت کی پنجاب حکومت نے ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی جو یہ قابل تعریف نہیں ذمہ دار اسے انعراف اور مس کنڈکٹ ہے لہٰذا قصور واروں کے خلاف کاروائی کی جائے فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے سابق دی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو کلین چٹ مل گئی پنجاب حکومت ذمہ دار قرار رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت کی پنجاب حکومت نے ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی جو قابل تعریف نہیں